برے کے بعد خوش آمدید وینس ایچڈی کی خصوصی نشریات ہمارا ہے رمضان جاری ہے تھرڈ سیگمنٹ میں ہم داخل ہو چکے ہیں نات منقبت کا مقابلہ بھی جاری ہے اور دور درہ سے نوجوان ہر عمر کے لوگ خواتین آکے اس میں حصہ لیتے ہیں اور ذکر رحمت العالمین کو فروغ ملے ہماری یہ کوشش ہے اور یہ بھی کوشش ہے کہ اگر آپ اچھی نات پڑھتے ہیں اچھی منقبت پڑھتے ہیں ججز آپ کو پاس کرتے ہیں تو آپ گفت واؤچر بھی لے کر جائیں گے گفت ہیم پر بھی لے کر جائیں گے پیزا میکس کے گفت واؤچر بھی ہمارے پاس موجود ہیں آپ جائیں پیزا میکس میں پیزا کو انجوائے کریں سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں حضرت مائک آپ اٹھائیے گا بتائیے گا آپ کہاں سے آئے ہیں میرا نام سارم ہے اور میں کراچی میں رہتا ہوں مارٹن کوٹر سے میں آیا ہوں مارٹن کوٹر سے آئے ہیں سارے تیاری کر کے آئے ہیں آپ جی جی تیاری تو ہے آپ نے جیت کے جانا ہے اور بہترین خوبصورت گیٹ اپ میں آئے ہیں آپ جزاک اللہ کیا سنائیں گے آپ نات انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ کا ذکرہ تیری خوشبو میری چادر تیرا تیور میرا زیور تیری خوشبو میری چادر تیرا تیور میرا زیور تیرا شیعہ میرا مسئلہ ورفانا لکا ذکرہ ورفانا لکا ذکرہ ورفانا لکا ذکرہ ورفانا لکا ذکرہ تیرے دم سے دل مینہ کبھی فارا کبھی سینہ نہ ہو فیع کیوں تیری قاتل میرا مرنا میرا جینہ یہ زمین بھی ہو فلا کسی نظر آئے جو دن کسی تیرے دم سے میری چادر ورفانا لکا ذکرہ ورفانا لکا ذکرہ ورفانا لکا ذکرہ سوال اللہ بہت خوب سارم صاحب اور ماز بتائیے گا کہ سیکنڈ راؤن کے لئے کالیفائ کر رہے ہیں انشاءاللہ ضرور کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا بس یہ وہ جو تھا نا ورفانا لکا ذکرہ آپ دال کو موٹا کر رہے تھے راہ کو بارک کر رہے تھے ورفانا لکا ذکرہ ورفانا لکا ذکرہ ورفانا لکا ذکرہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے پڑا سالم قادی صاحب ہمیں اچھا لگا اور ہمارے ساتھ آگے انشاءاللہ جائیں بلکل آپ کے ساتھ واؤچر جائے گا پیزا میکس کا ہم بہت شکریہ واؤچر بھی آپ کے ساتھ جائے گا اور حضرت بسم اللہ آپ بتائیے گا کہاں سے آئیں اور آپ کا نام محمد اسامہ مران ٹوم سے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ عدو کی گالیاں سن کر بھی من میلا نہیں ہوتا میرے آقا کا پاکی عزا سوخن میلا آقا نہیں ہوتا وضو ہو یا نہ ہو بھیجو درودن پر سلام پر کہ مومن کی زباں گندی دہن میں لا نہیں ہوتا خوارج لاکھ جانے گرد تاریخی کتابوں میں خوارج لاکھ جانے گرد تاریخی کتابوں میں حسین حسین اجلا ہی رہتا ہے حسن میلا نہیں ہوتا حسین اجلا ہی رہتا ہے حسن میلا نہیں ہوتا حسین بہت ماشاء اللہ ایک تو شاہری بہت اچھی ہے کلام کا انتقاب اچھا ہے پڑا بہت اچھا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ نے بہت بہترین پڑا مزا آیا سن کر اور کلام کا انتقاب بہت اچھا کیا تو انشاء اللہ پیزا میکس کا یہ بہت اچھا آپ کے ساتھ آئے گا اور پیزا میکس آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری رمضان ٹرانسلیشن میں چار چاند لگا دیئے آپ یہ پیزا میکس کا پیزا بھی آپ انجوائے کریں آپ نے اچھی نات پڑھی اور محمد ماز کو میں کہوں گا کہ وہ ہمیں نات سنائیں تاکہ سسلے کو آگے بڑھائیں ذکرِ رحمت للعالمین کا ذکر چلتا رہے ہماری نسلوں میں بھی جی ماز ماشاء اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایک بہت ہی پیارا کلام میں پیش کرتا ہوں کہ کوئی کاش جا کے کہہ دے اس رب کے مہربا سے کوئی کاش جا کے کہہ دے اس رب کے مہربا سے تیری آدمِ محمد تیری آدمِ محمد اور مطابعت تیری آدمَ تیری آدمٍ تیری آدمِ محمد نینجے دس تیری آدم کوئی کاش جا کے کہہ دے اس رب کے مہربا سے نہ کرو جدا خدارہ مجھے اپنے آستا سے نہ کرو جدا خدارہ مجھے اپنے آستا سے نہ ملے گا پھر سہارا نہ ملے گا پھر سہارا جو اٹھا دیا یہاں سے کوئی کاش جا کے کہہ دے اس رب کے مہربا سے مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے تیرے نام پر مٹا ہوں تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے کوئی کاش جا کے کہہ دے اس رب کے مہربا سے سبحان اللہ عشق رسول کی بات ہو رہی تھی تو مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بارگاہ میں بیٹھے تمام اصابہ اکرام اور جو تمام حضرات بیٹھے تھے ان کو کہہ رہے تھے کہ اگر مجھ پر کسی کا کرز ہے یا میں نے اگر کسی کو اپنی زندگی میں تکلیف پہنچائی ہے تو وہ مجھے بتائے تو میں اس کا ادا کر دوں گا جو بھی اگر مجھ پر کوئی کفارہ ہوگا یا اگر میں نے کسی کو میرے ہاتھ سے یا میری زبان سے اگر کسی مومن کو تکلیف ہوئی تو اس محفل میں بیٹھے ایک دور سے ایک ضعیف بابا بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پر میرا کرز ہے تو پوری محفل فاتد بھائی پریشان ہو گئی کہ یہ بابا کا رسول اللہ پر ایسا کیا کیا کرز ہو گیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور بتائیں کہ میری ذات سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس بزرگ نے کہا بلکل ایک مرتبہ آپ اپنی اوٹنی پر چڑھ کے جا رہے تھے اور میں آپ کو بوسا کرنے کے لیے آ رہا تھا تو آپ کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی وہ مجھ پہ لگی آپ نے گالباً توجہ نہیں دی وہ چھڑی مجھے لگی ہے تو ایسے ہی چھڑی وہ میں نے آپ کو مارنی ہے ماذا اللہ تو پوری محفل میں ایک گم کا عالم چھا گیا تو جس پہ اصحاب رسول نے کہا کہ بزرگ وہ چھڑی آپ ہمیں ماریں ہمارے رسول کو نہ ماریں وہ چھڑی تو جس پہ رسول اللہ نے کہا کہ آپ آ سکتے ہیں وہ چھڑی آپ مجھے مار سکتے ہیں تو وہ کہا کہ وہ چھڑی لائی جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتی ہے تو ایک اصحابی کو نبی نے کہا کہ آپ میرے گھر جائیں اور وہ چھڑی لے کر آ جائیں اصحابی گئے اور جا کے دروازے پہ دست سک دی بی بی فاطمت زہرہ کو کہا کہ وہ چھڑی دے دیں محفل میں وہ جو چھڑی آپ کے بابا لے کر جاتے ہیں وہ چھڑی ہمیں چاہیے تاکہ وہ جو وہاں پر ایک محفل میں جس بزرگ نے وہ چھڑی کا الزام نبی پہ لگایا وہ چھڑی کا واقعہ پورا سنایا بی بی کو تو بی بی نے کہا کہ میرے حسنین کو آپ لے جائیں اور اس بزرگ کو کہیں کہ وہ چھڑی ہمارے بابا کو نہ لگائیں میرے حسنین پہ وہ چھڑی لگائیں آپ ان کو وہ چھڑی کا آپ لگائیں اور تاکہ آپ کا بدلہ پورا ہو سکے لیکن ہمارے بابا آپ کو چھڑی نہ لگائیں لیکن آگئے حسنین کو بھی محفل میں لیا ہے اور صحابی نے کہا اس بزرگ کو کہ یہ حسنین آئے ہیں آپ وہ چھڑی کا بدلہ آپ ان سے نکال سکتے ہیں لیکن وہ بذرک بدزد تھے انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ میں نے چھڑی آپ کو لگانی ہے نبی نے کہا آنے دیں اس بذرک کو اگر ان کا کوئی مجھ پر بدلہ ہے آپ وہ چھڑی اتنے ہی زور سے آپ مجھے لگا سکتے ہیں وہاں پہ بیٹھے صاحب رسول بھی بیٹھے تھے انہوں نے کہا علی المرتضیٰ نے کہ بابا آپ وہ چھڑی مجھے لگائیں لیکن آپ کو نبی کے کو یہ چھڑی نہیں لگانے دیں گے نبی نے کہا آنے دو اس کو آنے دو اب سب ایک عالم تھا سب روک رہے ہیں اس بذرک کو نبی نے کہا کہ ان کو راستہ دے یہ چھڑی مجھے لگانا چاہتے ہیں مجھے لگائیں وہ بابا آگے بڑھتے گئے نبی نے کہا ان کے قریب کوئی نہیں ہے اور اس کا عالم دیکھیں کہ وہ جا کے گلے لگ گئے نبی کے اور کہا یار رسول اللہ مجھے تو گلے لگنا تھا آپ سے اس سے اچھا موقع میرے پاس تھا نہیں تو مجھے آپ سے گلے لگنا تھا میں تو دور بیٹھا رہتا تھا آپ کے قریب آنے کے موقع ڈھونتا تھا میں بہانے ڈھونتا تھا کہ کس طرح آپ کو آ کے گلے لگاؤں تو میں نے یہ خطا کی ہے مجھے اس پر ماس کیجئے گا میں آپ کا عاشق ہوں اور نبی کو بہت سے دینے لگیا تو میں نے کہا کہ عشق اس فلسفے کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ رانا عبدالباس صاحب آپ اس عشق کو آگے بڑھائیں آپ نے بہت اچھا ذکر کیا اور قرص کی بات کی احسان کی بات کی اور جیسے ابھی میں نے مولا کائند مولا علیہ السلام کی بارغم منگرات پڑی تو ابھی آپ نے احسان کی بات آئی تو نعی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتح مکہ ہوگے دین کمپلیٹ ہوگیا آپ نے فرمایا میں نے سب کا قرص اور احسان چکا دیا سوائے صدیق کے ان کا صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم کا جو احسان ہے وہ خود حشل میں اللہ رب العظر چکا ہے تو ان کی بڑی شان آپ خلیفہ اول ہیں ان کی بارگاہ میں میں چاہوں گا کہ نئی جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی نئی جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی سب کچھ نیسار کی تا سب کچھ نیسار کی تا جب دین کو مال کی ضرورت پڑی تو سمات سمائے سب کچھ سب کچھ نیسار کی تا چھتی سونی بھی نہیں سب کچھ اسلام کو جدو پڑی ضرورت صدیق دی سب کچھ اسلام کو جدو پڑی ضرورت صدیق دی من نائے جے خدا من من نا رسول نو سب کچھ من نا جے خدا نو من نا رسول نو پھر من نی پوے گی تینو امامت صدیق دی سب کچھ من نی پوے گی تینو امامت صدیق دی امامت صدیق دی آتینو میں وکھا ماں آتینو میں وکھا ماں دشمن ستیق دی آ ersfps ٹوہاورا امامت صدیق دی دشمن صدیق دے چہر دنور لے گئی قدورت صدیق دی چہر دنور لے گئی قدورت صدیق دی او نئی جاندار زمانہ عظمت صدیق دی سمان اللہ بہت تو بہت تو برانہ عبدالباس سوردی صاحب کا انداز ہی نرالہ ہے مجھے پروڈیسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں اور بریک سے جانے سے پہلے آپ کو تمام دیکھنے والوں کو بتائیں آپ بڑھ چڑھ کر آپ حصہ لیں چاند رات تک یہ سپیشل ہمارا ہے رمضان ٹرانسمیشن جاری رہے گی آج کی جو نشست تھی تو اس میں پیزا میکس نے اپنے بھرپور ہمیں گفٹ واؤچر دیے آپ کو یہ ہم دے رہے ہیں آپ جائیں پیزا میکس کا پیزا انجوائی کریں اور اس یہ جو ہماری ٹرانسمیشن ہے اس میں آئیں اور ذکر رحمت اللی العالمین تاکہ چلتا رہے ہماری نسلوں میں بھی مجھے بریک کا کہا جار ہے بلال ایک بریک لیتے ہیں آپ کہیں نہیں جائیے گا اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں موسیقی